جہاں ہیں دوستوں کچھ دنوں سے دیش میں ایلوپیتھی بنام آئروید کی ایک لڑائی چھڑی ہوئی ہے اور اس لڑائی کے مین کرتا دھرتا ہے بابا رام دیو جہاں ایک طرف بابا رام دیو یہ بول رہے ہیں کہ ایلوپیتھی جھوٹا ہے تو وہیں دوسری طرف ایلوپیتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بابا رام دیو کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے ایلوپیتھی کو بدنام کر سکے اور اس کو لے کر آئیے میں کئی طریقوں سے بابا رام دیو کے خلاف بھی جا چکا ہے کہیں پہ ایف آئی آئیڈ علی ہے تو کہیں پہ سرکار سے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف راجدروہ کا معاملہ چلایا جائے لیکن بابا رام دیو جو اتنی باتیں کہہ رہے ہیں آخر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کس ادھار پر کہہ رہے ہیں دراصل پچھلے کچھ دنوں میں انہوں نے کچھ جو باتیں کہیں ایلوپیتھی کو لے کر اس کو لے کر کئی لوگوں میں ناراضگی بھی ہے وہیں کئی لوگوں نے اس بات کا سپورٹ بھی کیا ہے کہ بابا رام دیو نے کھل کر اس بات کا پرچار کیا ہے کہ آئیر وید ایلوپیتھی کے بھی نقابلے بہت زیادہ اچھا ہے حالانکہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب ایمرجنسی میں ضرورت پڑتی ہے تب آپ آئیر وید کے طرف نہیں جا سکتے تب آپ کو ایلوپیتھی کی ضرورت پڑے گی ایلوپیتھی آئیر وید کے جھگڑے کے بیچ اب بابا رام دیو نے آمیر خان کے شو ساتھ میں اوجائیتے کی ایک کلپ شیئر کری ہے اس کے ساتھ انہوں نے چنوٹی دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر میڈیکل مافیاؤں میں ہمت ہے تو وہ آمیر خان کے خلاف مورچہ کھول کر دکھائیں ویڈیو میں آمیر کے شو پر آئے گیس ڈاکٹر سمیتھ شرما نے بازار میں اپلبد ایلوپیتھی کی مہنگی اور جنرلک دوائیوں پر چرچہ کی ہے ڈاکٹر سمیتھ شرما ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ دوائیوں کی جو واسطہ ویقیمت ہے وہ بہت ہی کم ہے ہم جب بازار سے دوائیاں خرید کر لاتے ہیں تو وہ ہمیں پانچ گناہ دس گناہ بیس گناہ اور کئی بار تو پچاس گناہ سے بھی زیادہ دعویوں پر خریدنی پڑتی ہے بھارت میں چالیس کروڑ سے زیادہ لوگ اپنے لیے دو وقت کی روٹی نہیں جوٹا پاتے کیا اس دوائی کو وہ خرید سکتے ہیں اس بیچ آمر خان کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تو اسی وجہ سے دوائی نہیں مل پاتی ڈاکٹر سمیتھ آگے کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ سوٹنتہ کے 65 ورشوں کے پسچات آج بھی بھارت کی 65 فیضی جنسنگ کے اتک مکھے دوائیاں نہیں پہنچ پاتی صرف ان کی قیمت کے وجہ سے شرما کے مطابق چکتسہ کے ویوسائے میں ان کمپنیوں کی برانڈنگ کی جاتی ہے جو مہنگی دوائے بناتی ہیں انہوں نے ادھارن دے کر بتایا کہ ڈائیبیٹیز کی جو دوائے بازار میں 170 روپے ملتی ہے اسے جنرک میڈیسن کے نام سے خریدیں تو وہ ایک روپے 95 پیسے میں اس کی دس گولیاں مل جاتی ہیں جب آمر نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا گولیوں میں کوئی انتر ہوتا ہے تو شرما نے بتایا کہ دونوں سو فیضی سمان ہوتی ہیں شرما نے کینسر کی دوائے کو ادھارن بھی دیا ان کے مطابق بازار میں اس کی ایک دوائے ایک مہینے کے لیے قریب سوہ لاکھ روپے ملتی ہے جبکہ جنرک میڈیسن کے نام سے وہی دوائے چھ ہزار آٹھ ہزار آٹھ سو یا دس ہزار روپے تک میں اپلقد ہو جاتی ہے کچھ دنوں پہلے بابا رامدیو کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے ایلوپیتی کو وقواز وگیان کہا تھا اب اسی کو سپورٹ دیتے ہوئے وہ بار بار اس طرح کے ایکٹرز کے ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں جس سے لوگ ہی سمجھ سکیں کہ دراصل صرف بابا رامدیو ہی نہیں بلکہ کئی سارے ایکٹرز بھی ہیں جو کہ آئیروویت کو صحیح بول چکے ہیں اب آئیروویت ایلوپیتی کی بحث کے بیچ میں بابا رامدیو نے بولوڈ کے ایک اور سپرسٹار اکشے کمار کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے اس ویڈیو میں آکشے کمار جم کر آئیروویت کی تاریف کرتے دکھ رہے ہیں ساتھی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایلوپیتی سے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج آئیروویت میں سمبھو نہ ہو آکشے کمار کے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے بابا رامدیو انہیں آکشے کو کوٹ کر کے لکھا آپ اپنی باڈی کے ایک خود برانڈ ایمیسیٹر بنے سمپل اور ہیلڈی لائف چیئے چلی دنیا کو دکھا دیتے ہیں کہ ہمارے ہندوستانی یوگ وہ آئیروویت میں جو طاقت ہے وہ کسی انگریز کے کیمیکل انجیکشن میں نہیں آکشے کمار سبھار آکشے کمار اپنے ویڈیو میں کہتے دکھ رہے ہیں کہ بہت کم لوگ میرے بارے میں جانتے ہیں کہ میں پچھلے پچیس سالوں سے آئیروویت کو فالو کر رہا ہوں جو اس بارے میں میں نے آئیروویت کو لے کر انوہف کیے ہیں وہ تو کمال ہے جیسے کبھی کبھی آپ لوگ اپنی کار اور بائیک کی سروسنگ کراتے ہیں ویسے ہی چودہ دنوں میں نے اپنی باڈی کی سروسنگ کرائی آکشے کہتے ہیں وہاں میں نے جانا کی شاید ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ آئیروویت کے روپ میں بھگوان نے ہمارے دیش میں کتنا بڑا خزانہ دے کر رکھا ہے ہم اس خزانے کی قدر ہی نہیں کرتے آکشے آگے کہتے ہیں کہ ہم انگریزی دوائیوں کی گولیاں کھا کر پروٹین شیک پی کر جینے کو جینہ کہتے ہیں کسی ویدیشی سپا میں جا کر فینسی مساج کرا کر اچھی صحت ڈھونڈ رہے ہیں مزے کی بات بتاؤں جن ویدیشی لوگوں کی علاج ہم اپنا رہے ہیں وہ ہندوستان آ کر ہمارے آئیروویت سے ٹریٹمنٹ کراتے ہیں کیا ہے ہم سب کب سمجھیں گے اپنی چیز کی قیمت کو ایلوپیتی کو لے کر اکشے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائیا مجھے ایلوپیتی ہے اس سے کس کے علاج سے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ اپنی جگہ بہت صحیح ہے لیکن ہم اپنے ٹریڈیشن میڈیسن کے طریقوں کو کیوں بھول رہے ہیں ہاں میں نے یہ سنا ہے کہ آئیرویت میں کئی لوگ دھوکے بازی بھی کرتے ہیں چیٹنگ بھی کرتے ہیں اور چیزوں میں ملاوٹ بھی کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ صحیح اوثنٹک جگہ پر جاؤ تو میں شرط لگا سکتا ہوں کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج ہمارے ٹریڈیشنل میڈیسن میں موجود نہیں ہے میرے اس ویڈیوم فیلال اتنا ہی جائے ہن جائے بھارت